بڑی جیت کا بڑا جوشن قضاف سٹیڈیم کے باہر میلے کا سماں منچلوں کے بھنگڑے پاکستان زندہ بات کے نعرے خوشی دیدنی سپورٹس مین سپیرٹ کا شاندار مظاہرہ میچ دیکھنے کے لیے چاروں صوبوں سے کرپیٹ لورز دیوانہ وار پہنچے سٹیڈیم کے اندر ملی ایک جہتی کا مظاہرہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان گا کر لہو گرمایا میرا آج فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور مجھے بہت مزا آیا ہے میں آگے بھی اب میری کوشش ہے کہ میں نیکسٹ پی ایس ایل کے میچز دیکھوں پاکستان میں جیت اچھا میچ ہوئے بولنگ اچھی کی ہے لیکن ایکسپیکٹ کیا جار تھا بابر آزم ہنڈرڈ کرتے لیکن ان سے نہیں ہو سکا تھا بہت ڈیس آٹ ہوئے شہر گل میں ٹرکٹ کا رنگ نرالہ ٹرکٹ سے محبت شائقین کو اسٹیڈیم میں کھینچ لائی کوئی پرچم تھا میں پہنچا تو کوئی سبد رنگ کا لباس پہنے آیا سچ دھچ کر آنے والوں نے سٹیڈیوم کی رونکہیں بڑھا دی فیس پینٹنگ اور سب سکیپ پہنے بچہ پارٹی کی بھی ماما پاپا اور چاچو کا ہاتھ تھا میں انٹری شٹل باس سرویس نے بھی میچ دیکھنے کا لطف دوبالہ کر دیا دس سے پندرہ رنز کم بنائے جو شکست کا باعث بنے ران آؤٹ میس کرنے سے میچ ہاتھ سے نکل گیا آگاز اچھا تھا مگر میڈل آرڈر ناکام رہا کوشش ہوگی اگلے میچ میں اچھا پرفارم کریں کپتان بنگلہ دیش ٹیم محمود اللہ کی گفتگو پاکستان پاسٹ باولرز کی تاریت کی گئی سویب ملی کی شاندار واپسی پہلے میچ میں ہی فپٹی جڑ دی اٹھاون برنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے بہترین بیٹنگ پر مین آف تی میچ قرار پائے احسان علی نے بہادری سے کھیلا اور وکیٹ پر کھرے رہے سویب ملی کی پریس کانفرنس اوپنا رحسان علی پی اپنی کارکردگی سے مطمئی میچ کے آغاز اور اختتام پر سڑکیں جیم گاڑیاں بمپر تو بمپر سٹیڈیم کے طرف میں گاڑیوں کا پہیہ رنگ گیا فیروسپی روڈ ملتان روڈ جیل روڈ کنال روڈ پر میلو لمبیق قطاریں انڈر پاسس میں بھی گاڑیاں فسی رہی اچھرا میں ایمبولنس کو بھی گزرنے کا راستہ نہ ملا آٹھے بہران سے جان نہ چھوٹی میدہ بھی مہنگا ہو گیا چوراسی کلو میدے کی بوری دو سو روپے مہنگی بوری کی قیمت پینتالیسو سے بڑھ کر سنتالیسو روپے ہو گئی نان بائیوں کا نان پندرہ روپے کرنے کا انڈیا پندرہ روز میں میدہ بارہ سو روپے مہنگا ہوا بجلی اور گیس مہنگی ہونے سے پیداوار لاغت بڑھ گئی ڈیپٹی کمیسٹر نان پندرہ روپے کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کریں صدر متحدہ نان روٹی اسوسییشن اٹھائیس چنوری کو نان کی قیمت پر انتظامیہ سے مزاکرات ہوں گے پندرہ روپے کلو والا دیسی آٹھا شہر میں نایاب دیسی آٹھے کی فراہمی پر ڈیڈ لاغ برقرار زلے انتظامیہ اور چکی مالکان اپنے اپنے موقع پر بزید چکی مالکان کی تیسرے روز بھی ہرتال انتظامیہ پر زبانی کلامی ماہدوں اور دھوکہ دینے کا السام سستی گندم ملے گی تو سستہ آٹھا فراہم کریں گے جنرل سیکیٹری آٹھا چکی مالکان اسوسییشن حسن مرتضی کی مہنگائی کے خلاف بھوک ہرتال ساری رات اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گزاری مسلم لگ نون اور صوبائی وزراء نے حسن مرتضی کو منایا چائے پلائی اور بھوک ہرتال ختم کرائی ٹیپس پارٹی کا آٹھا بوران پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں اپنے خطاب میں کہا کہ عوام کو آٹھا مل رہا ہے نہ کوئی ریلیف حکمرانوں کا ضمیر جگانے کے لیے بھوک ہرتال کی کمرزمان کائرہ نے کہا آٹھے کا بہران مسنوی نہیں حکمران مسنوی ہیں حکومت پوری مہنگائی پر کابو پائے وعدے پورے نہ کیے تو پھر بھوک ہرتال کریں گے عمران خان کا سب اچھا کا بیانیاں اب نہیں چلے گا مہنگا آٹھا اور مہنگی چینی نامنظور جماعت اسلامی مہنگائی اور بیڈوزگاری کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی نہور کے پانچ مقامات پر اتجاجی مظاہریں منصورہ، خضرہ مسجد، سمن آباد، بھٹا چوک، ٹاؤنچیپ، شہادرہ میں مظاہروں میں کارکنوں کی کسیر تعداد میں شرکت حکومت کے خلاف نارے بازی حکومتی عوضہ داروں کے بروکریسی پر تحافظات وزیراعلا عثمان بزدار، چیف سیکیٹری اور آئی جی شویف دستگیر نے اہم ملاقات کی منتخب نمائندوں کے تحافظات، جائز مطالبات اور مشاورت سے ساتھ چلنے پر اتفاق پولیس اور انتظامیاں میری ٹیم ہے مل کر عوامی خدمت کریں گے عثمان بزدار کی افسران سے گفتگو جرائم پیشتان آسیر کے خیرہ آف ملا ادیاز کا روائی کا حکوم عثمان بزدار کی نہیں وزیراعظم کی ٹیم کا حصہ ہے ناراض ڈرکن سردار شاہب الدین کا دو ٹوک اعلان اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ تاثر خلط ہے کہ ہمارا ڈرپ عثمان بزدار نے بنایا ہم عمران خان کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے طریق انصاف میں ہی رہیں گے کوئی فورڈ بلوک نہیں بنایا اپنے حلقوں کے مسائل کے حلقے لیے آواز بلند کی سیف سیٹی آثورٹی منصوبہ کی سنی گئی سیف سیٹی آثورٹی کے لیے فنڈ زاری کرنے کی منظوری 897 ملازمین کی تنخواہوں کے لیے پونے 28 کروڑ روپے کی زمینی گرانٹ منظور سیف سیٹی پروگرام کے آپریشنز اور دیکھ بال کی مد میں 38 کروڑ 80 لاکھ روپے کی گرانٹ کی منظوری منصوبے کو اچھے انداز میں چلایا جائے گا صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت جلاس پاک بنگلہ دیش کرکٹ سیریز میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ شہر میں امن و امان اور ٹریفک کی صورتحال تسلی بخش ہے حکام کی وریفینگ میس ٹرانزیٹ اتھارٹی کے منصوبوں پر خلاف زابطہ اقدام میٹرو بس اور اورنج ٹرین کے پلرز پر غیر قانونی اشتہاری مہم اخلاقیات سیاری اشتہارات اور بینرز آویزہ دی جی پی اچھے کا غیر قانونی اشتہار ہٹا کر پلرز کو صورت بنانے کا اعلان ڈی سی لہور نے غیر قانونی اشتہاری مہم کے خلاف کاروائی کا اندیا دے دیا عوام چار لاکھ اٹھانوے ہزار سے حج کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان حج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حکومتی پیکج سے کم اور سستہ حج پیکج کا اعلان حکومت ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں حج کرائے گی ہم حکومت سے باون ہزار روپے کم کا پیکج دیں گے حکومت حج کوٹا برابری کی بنیاد پر دے سستے حج پیکج سے آزمین کو سہولتے ملیں گی اور کرپسن کا خاتمہ ہوگا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عدداروں کی پریس کانفرنس سینجی کی بندش کا مسئلہ نہ پیٹرل کی جھن جائٹ لاہور میں محال دوست الیکٹرک ٹرکشہ مطارق سندر روڈ پر سازگار انجنڈرنگ برس کے بیٹری پر چلنے والا الیکٹرک ٹرکشہ کی تعریفی تقریب وزیراعظم کے مشیر برائے محالیات ملک امین اسلم نے رکشہ چلا کر اختتاہ کیا ہمیں متمادل ذرائطہ بنائی کی طرف جانا ہوگا ملک امین اسلم کا تقریب سے خطاب الیکٹرک ٹرکشہ محال دوست اور پیٹرل کے اخراجات سے مستثنہ ہیں ڈاڈیکٹر میاں اممہ اور لاہور میں نیبر ہوتز کونسلز کی تعداد دوستوچی سے بڑھا کر چارٹ سو پچتر کرنے کا فیصلہ ہلکا بندیوں کے لیے رولز الیکشن کمیشن کو ارسال سیکیٹری بلدیات نے روہ سال کو بلدیاتی الیکشن کا سال قرار دے دیا پاکستان ایڈنسٹریٹیو سرویس کے اٹھالی سٹنی وفت کی ٹاؤن ہول آمد سیکیٹری بلدیات احمد جعوید کازی نے بریفنگ دی